سبسکرائب کریں جوتیس ایس پیس چینل کو اور بیل کو دبائیے ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے نمازکار دوستو آپ کا سواگتہ ہے ہمارے چینل میں تو آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے بلکل نیا ہے ہماری چینل پہ جہاں پر ہم جانیں گے پہلی بار آپ کے منگل پروس سے کہ آپ کو گصہ جلدی اور بہت زیادہ کیوں آتا ہے اور اس ویڈیو کو آخر دیکھ دیکھتے رہیے گا کیونکہ اس سمسیہ کا سمدھان بھی آپ کو بتائیں گے اگر وہ اپائے آپ نے کر لیا تو جلد ہی آپ اس پرولم سے چھٹکارا بھی پال ہوگے شروعات کریں گے آپ کے ایک لائک کے ساتھ کیونکہ آپ کا ایک لائک ہماری لئے موٹیویشن ہے تو اپنا پیار اور سپورٹ بنائے رکھیں آپ کا زیادہ سمیں نہیں لیتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ لڑکے ہیں تو اپنے رائٹ اینڈ میں اگر لڑکی ہے تو اپنے لائفٹ اینڈ میں اس جانکاری کو دیکھئے گا اور اسی کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں اپنے ہاتھ کو پرسنلی انیلائز کروا کے ہم سے سمسیہ کا سمدھان تو لنک ملے گا ڈسکرپشن میں ہمارے انسٹاگرام آکاؤنٹ کا جا کر آپ ہمیں وہاں فولو کر سکتے ہیں تو آئیے پہلے تو جان لیتے ہیں کہ منگل پروت ہوتا کہاں پر ہے جو آپ کی لائف لائن ہوتی ہے یہ والی اب اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں کچھ اس پرکار جہاں سے انگوٹھا شروع ہوتا ہے اب اس کا جو اوپر والا ایریا ہے یہ یہ تو ہے آپ کا منگل کا پروت اور جو یہ والا ایریا ہے یہ ہے آپ کا شکر کا پروت تو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس پرکار سے آپ جان سکتے ہیں منگل پروت ہوتا کہاں پر ہے اب اس کے بعد جو یہ میں نے اوپر کا ایریا بتایا بھائی یہاں سے آپ کیسے جانیں گے آپ کے یا آپ کے کسی قریبی کے ہاتھ میں کہ بھائی گصہ جلدی آتا ہے زیادہ آتا ہے تو اپنے انگوٹھے سے دبا کے دیکھئے گا اگر یہ والا پورشن جو ہے نیچے کے اور دبا ہوا ہو تو تو بھائی آپ کو جلدی گصہ آتا ہے اگر یہ اوبرا ہوا ہے اٹھا ہوا ہے تو آپ بہت اچھے نیچر کے ہیں بہت نیمرتا والے اور ساتھ صبحوں کے ہیں اب اس کے بعد ایک ہوتی ہے ہمارے ہاتھ میں مائنڈ لائن اور ایک ہوتی ہے ہارٹ لائن اب یہ تین رکھائیں لائف لائن، مائنڈ لائن اور ہارٹ لائن سب سے زیادہ گہری ہوتی ہیں ہمارے ہاتھ میں مکھے رکھائیں اب جو آپ کی ہارٹ لائن ہے یہ والی اگر یہ آگے جا کر دھک جائے منگل پروت کی اور یا پھر اس کے اندر چلی جائے یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ منگل پروت سے جو ہست ریکھا ہے جو ہارٹ لائن ہے وہ نکل رہی ہے تو بھائی آپ کے نیچر میں ہوگا گصہ زیادہ شوٹ ایمپر والے مطلب جلدی ہی گصہ آ جانا شہن سکتی ہوتی ہے بہت ہی کم مطلب ایک بار میں کام ہو جائے تو ٹھیک ورنہ آپ اس کام کو ڈراب کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں اب بھائی وہ کاریا کرنا ہی نہیں ہے مطلب آپ کا من مڑ جاتا ہے یا پھر اگر بات کریں ریلیشنشپ کی آپ کے آپ کے کسی قریبی کے ساتھ جیسے فیملی والے ہوگئے یا پھر آپ کے پارٹنر کے ساتھ تو بھائی من مٹا والا رہتا ہے اگزیمپل کے طور پر اگر آپ کسی کے ساتھ وچار کر رہے ہیں کسی مددے پر یا پھر آپ کو سلاہ لینی ہے یا سلاہ دینی ہے تو بھائی آپ کے من بلکل بھی نہیں ملیں گے آپ کے سوچ بلکل ہی ڈیفرنٹ ہوگی جس وجہ سے آپ شوٹ ایمپر والے ہو جائیں گے اور آپ کا جو گصہ ہے جلدی آ جائے گا کیونکہ آپ کے ساتھ جو ہیں باتیں میچ نہیں کر رہی آپ کے سامنے والے وقتی سے اب کچھ لوگ تو شہن سکتی والے ہوتے ہیں بھائی شہن کر لیتے ہیں اگر بات نہ بھی ملے وہ اگلے کی بات کو بڑی رکھتے ہوئے اپنا پیر پیچھے کر لیتے ہیں بٹ آپ نہیں آپ اپنے جد پہ اڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں جس وجہ سے بھائی کھٹاس آ جاتی ہے رشتے میں اور کئی بار تو پیسوں کا نقصان بھی ہو جاتا ہے اب آپ کے من میں یہ سوال ہوگا یہ جلدی گصہ آنے کا جو دوش ہے کیا ہمارے عجیون کال تک جڑا رہے گا جی نہیں جیسے کہ میں نے آپ کو شروعات میں ہی بتایا تھا اس سمسے کا سمدھان بھی ہے ایک اپائی ہے اگر وہ آپ نے کر لیا تو اس پروبلم سے آپ چھٹکارہ پا لیں گے اب وہ اپائی کیا ہے اس کے لیے لنک دسکرپشن میں اور اپر آئی بٹن پر کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھئے جہاں پر آپ کو بتایا ہے وہ اپائی اور پوری ویڈی انسار اگر وہ آپ نے کر لیا تو اس دکت کا نوارن آپ بڑی ہی آسانی سے کر لیں گے اب یہ باتیں جو میں نے اس ویڈیو میں بتائی اور اس پرکار سے اگر آپ کے یاگ پہ کسی قریبے کے ہاتھ میں یوگ بن رہا ہے ہاتھ میں منگل پروت پہ تو کمنٹ میں جرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا شیئر کر دینا پرے دوستوں کے ساتھ شوشل میڈیا پر سبسکرائب کرنا بلکلی مت بھولیے گا ملے گا نیکسٹ اوپی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک مجھے اجازت دیجئے نمسکار